الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام ولا ختم النبیین انشاءاللہ عزیز آج سورہ بنی اسرائیل سورة نمبر سترہ کی ابتدائی دس آیات جو پہلا رکو ہے اس میں سے کچھ منتحب آیات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں اللہ سبحانہ درہ کے ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا رات کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ کی طرف اور جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ اس کو ہم اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے یہاں ایک تو میراج کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے بلکہ اسرہ ہے یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصہ تو یہ ابھی سورت مدینہ میں نادل ہو رہی ہے تو اس میں ایک پیشن گوئی ہے گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس امت کو مکہ تل مکرمہ کی قیادت بھی دی جائے گی مکہ بھی فتح ہو جائے گا اور بیت المقدس بھی ان کے لئے فتح ہوگا جو کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں فتح ہوا اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی خوشخبری آپ کو دے دی اور اس کی وضاعت فرما دی اس کے بعد پھر آیت نمبر دو ہے اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور انہیں بنی اسرائیل کے لئے اس کتاب کو میں نے ہم نے بنی اسرائیل کے لئے ہدایت بنایا اور یہ ان کو ہدایت کر دی اس میں نصیت کر دی کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل سرپرست کارساز اور معبود نہ بنانا یعنی خالصتاً اللہ کی بندگی کرنا توحید کا حکم دیا گیا بنی اسرائیل کو یہ ابراہیم علیہ السلام کی نو علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ تھے اور وہ حضرت نو علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے تو حضرت جب طوفان آیا تو نو علیہ السلام کے جو ہے نا وہ تین بیٹے یہ جو بچ گئے تھے ظاہر ہے کہ طوفان میں حضرت نو علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بچ گئے اور بعد میں انہی کی اولاد میں سے جو تین بیٹے تھے سام ہام اور یافذ انہی سے پھر جنب بنی اسرائیل کی نسل چلی ہے تو سام یا سیمیٹک ریس اس کو کہا جاتا ہے حضرت سام سے ان کی نسل چلی ہے جو بنی اسرائیل کی یا خاص طور پر حضرت ابراہیم الاسلام کی نسل جو بعد میں چلی ہے اور اللہ نے اپنی کتاب میں اپنے علم کی بنیاد پر یہ بات لکھتی تھی کہ تم یعنی بنی اسرائیل تم زمین میں دو دفعہ فساد کرو گے اور دو دفعہ بڑا ہی غرور و تکبر اور بڑی بڑائی اپنی جنب اس کو ظاہر کرو گے بہت زیادہ غرور و تکبر کرو گے اور اللہ سے مو موڑ لوگے اللہ سے تکبر کر کے اس کی کتاب سے اس کی ہدایت سے تم مو پھیر لوگے فَإِذَا جَا وَعْدُ أُولَهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمَ عِبَادًا لَنَا أُلِي بَأْسِنُ شَدِيدٍ فَجَاسُ خِلَالَ الدِّيَار اور جب وہ جو ہمارے علم کے مطابق پہلے وعدے کا وقت پورا ہوا تو ہم نے تمہارے اوپر ایسے لوگ مسلط کی کہ جو بڑے ہی شدید تھے لڑائی میں اور فَجَاسُ خِلَالَ الدِّيَار وہ تمہارے گھروں کے اندر داخل ہو گئے وَقَانَ وَعْدًا مَفْعُولَ تو اللہ ترکہ وعدہ پورا ہو گیا یہ تقریباً سات سو ساڑھے سات سو قبل از مسیح عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو بہت بڑی سلطنت تھی ان کی فلسطین کے اندر گویا کہ جو حضرت دعود الاسلام حضرت سلمان الاسلام بلکہ حضرت تعلوت الاسلام سے جو ان کی خلافت راشتہ شروع ہوئی تھی تو وہ جو ہے ناصل میں تباہ و برباد ہو گئی اور یہ جو مخت نصر تھا ایرانی بادشاہ بلکہ ایراق کا بادشاہ تھا یہ مخت نصر بابل سے آیا تھا تو وہاں سے اس نے آکے تو ان پر حملہ کیا اور ان کو بالکل تباہ و برباد کر دیا اور لاکھو یہودیوں کو قتل کر دیا پھر ہم نے تمہیں دوبارہ پلٹا دیا اور تمہاری مدد کی مال سے اور بیٹوں سے اور تمہیں تمہاری نفری اتداد بہت زیادہ بڑھا دی یعنی جو پہلا زوال آیا ہے بنی اسرائیل کے اوپر امت بنی اسرائیل کے اوپر جو مسلمانوں سے پہلے ایک مسلمان امت تھی ہماری امت مسلمہ سے پہلے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کے بعد پھر دوبارہ ان کو عروج دیا دوبارہ ان کو مدد کی اور ان کو مال اور بیٹی اور اولاد اور تعداد بڑھا دی ان احسن تم احسن تم لیانفسکم ون اصعتم فلہا اور ان سے یہ وعدہ لیا ان کو یہ دہانی کروا دی اگر تم اچھائی کرو گے تو اپنے ہی لیے کرو گے اور اگر تم برائی کرو گے تو اس کا نقصان تو نہیں ہوگا اس کا وبال تمہارے اپری پڑے گا اور جب دوسرے وعدے کا وقت پورا ہوا یعنی یہ اللہ تعالی نے اپنے علم کی بنیاد پر اکھا تھا کہ تم دوبارہ مو موڑو گے اور پھر تم سرکشی کرو گے تو پھر وہ دوبارہ اللہ تعالی نے ایسے بندے سخت جنگجو ان کو نازل کیا ان کو بھیجا یعنی گویا کہ ان کو اٹھایا اور لیسوو وجوہکم تاکہ وہ تمہارے چیروں کو بگاڑ دیں وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَكَمَا دَخَلُوهُ وَلَمَرَّ اور مسجد یعنی جو حضرت دعوت الاسلام نے مسجد بنائی تھی جس کو یہ یہودی حقل سلمانی کہتے ہیں یعنی گولن ٹیمپل کہتے ہیں تو نہیں دوبارہ وہ مٹا دیں اور کوئی اینٹ بھی وہاں سلامت نہ رہے اور جو بھی چیز وہ ان کے سامنے ہے اس کو تباہ و برباد کر دیں تو یہ تقریباً ستر اسوی میں عیسیٰ علیہ السلام کی آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائی سے تقریباً چھ سو سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا اور رومن جنرل جو تھا ٹائٹس اس نے آ کر تو ان کو تباہ و برباد کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا تھا ان کو پھانسی پہ چڑھانے کی کوشش کی تھی اور ان کو رجیکٹ کیا تھا اس کے بعد پھر بہت اہم آیت آتی ہے آیت نمبر آٹھ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے رحم فرمائے اور اگر تم دوبارہ وہی حرکتیں کرو گے وہی کرتود کرو گے تو ہم بھی تمہیں وہی سزا دیں گے اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے ان کے لیے ایک ایک طرح کا ان کے لیے جیل اور ایک طرح کی سزا جہنم ان کے لیے بنا رکھا ہے اس نے گھیر رکھا جہنم نے ان کو تو یہ ایک بہت بڑی وارننگ ہے بنی اسرائیل کے لیے کہ تم دو دفعہ یہ کر چکے ہو نفرمانی اور سرکشی اور تمہیں دو دفعہ اللہ تعالیٰ عذاب دے چکا ہے اور اب اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا ہے اور اگر تم ان کا بھی انکار کرو گے تو پھر تمہیں دوبارہ پھر سزا دی جائے گی اور اس سزا کے نتیجے میں یہ تقریبا جہنم وہ نائنٹین فورٹی سیون تک ان کا کوئی ملک نہیں تھا اور پوری دنیا میں ظلیل رہے اور اس طرح ہٹلر نے پچھلی صدی میں ان کو چھے لاکھ ہی عوضیوں کو کہا ہے ان کے مطابق گیس چمبرز میں حلاق کیا یہ ان کے اوپر شدید عذاب اللہ تعالیٰ کا آتا رہا اور فرمایا کہ آیت نمبر دس کے اندر ہے بلکہ نو کے اندر ہے یہ قرآن بلکل سیدھے راہ دکھاتا ہے اور مومنین کو خوشکمری دیتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عبال کرتے ہیں ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَتِ عَتَدَنَا لَهُمَ عَذَابًا عَلِيمًا اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پر ان کے لئے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے تو یہ پوری ہسٹری بنی اسرائیل کے بیان ہو گئی تقریباً چار پانچ ہزار سال کے جو انہیں ان کی چار تقریباً جیتے ہیں ساڑھے تین ہزار سال کے ہسٹری ان کی چند آیتوں میں بیان کر دی گئی جو زوال تھا بارہ سو ٹول فیفٹی ایٹ میں جب ہٹلر نے ساری جب ہلاکو اور چنگیز جو ہلاکو چنگیز خان یہ جو تتاری تھے انہوں نے حملہ کیا بغداد کے اوپر اور اس کو تتار ملکل تخت و تراج کر دیا اور لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دیا تو اس وقت بھی مسلمانوں نے اللہ کی کتاب کے اوپر سے پشت پھینک دیا تھا شراب اور زنا اور جوہ اور اس طرح کی برائیوں میں کھلے ممتلا ہو رہے تھے آپس میں شیعہ سننی کی جنگ تھی بغداد میں اور دین کی روح نکل گئی تھی اور چھوٹے چھوٹے فقی مسائل پر جوہے وہ بیسے وہ کر رہے تھے تو یہ ایک بڑی تباہی ان کے اوپر آئی پھر جوہنا انہیں وہی تتاری مسلمان ہو گئے ہے آیاں یہ یورش تتار کے افسانے سے پاسپاہ مل گئے کعبے کو خسنم خانے سے اور پھر یہ جو ترک تھے یہ جو ارتغل والا جو چکر ہے سارا ڈراما جو آپ لوگ باز دیکھ بھی رہے ہوں گے تو یہ اصل میں وہی تتاری تھے جو مسلمان ہوئے اور پھر یہ خلافت عثمانیہ قائم ہو گئی اور انہیں تقریباً پانچ چھ سو سال دوبارہ دنیا پہ حکومت کی اور پھر یہ جو پچھلی دو تین صدیوں ہیں یعنی تقریباً سترویں اٹھارویں صدی کے آخر میں پھر زبال آنا شروع ہوا اندوستان میں جو مغلو نے کرتود کیے محمد شاہ رنگیلا کی اسٹریہ پڑھ لیں اور پھر اسی طرح جو ترک تھے وہ بھی انہوں نے بھی جو آیاشی کے اندر پڑ گئے اور آپس میں تقسیم ہو گئے تو انیس سو انیس سو چوبیس تک مسلمانوں کے صرف دو تین ملک رہ گئے افغانستان اور اسی طرح اس کے علاوہ جانت دو تین سعودی عرب کا تھوڑا سا علاقہ باقی پوری جو اسلامی دنیا تھی اس کے اوپر دوبارہ زوال آیا اور وہ زوال استفعہ یورپین اقوام کی عطو آیا یعنی جو کبھی کہیں فرنچ انہوں نے قبضہ کر لیا کہیں پہ ولندیزیوں نے جو پرتگالی تھے انہوں نے قبضہ کر لیا کہیں آسٹریہ والوں نے اور زیادہ تر برطانیہ والوں نے قبضہ کیا پوری دنیا پہ مسلمانوں کے ملکوں کے اوپر تو یہ اللہ تعالی نے گویا کہ یہاں پرانی جو مسلمان امت تھی اس کو بھی اور نئی مسلمان امت کو بھی ایک لیاس سے ایک وارننگ دے دی ہے کہ اگر تم اللہ کی کتاب اللہ کے قانون اللہ کے پیغام اللہ کے اہد کو توڑو گے اس سے مو موڑو گے تو جس طرح بن اسرائیل کو سزا ملی تھی تمہیں بھی سزا ملے گی اور ہمیں جو سزا ملی وہ ہم جانتے ہیں کہ ایک تو جو قریب ترین سزا ہے اس وقت جو صورتحال ہے وہ سیریا میں یا فلسطان میں عراق میں کشمین میں فلسطین میں وہ مارے سامنے ہے لیکن 1971 میں بنگلہ دیش کیسے الگ ہوا ہم نے یہ پاکستان بنایا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لیکن ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا اور نہ ہی اس کی جو اللہ سے عید کیا تھا وہ کہ ہم تیرے قرآن کے مطابق کوئی دستور اس کا قرآن ہوگا پاکستان کا اور تیرے قانون کے مطابق اس ملک ہم چلائیں گے لیکن ہم نے وہ غداری کیا اللہ تعالی سے تو 1971 میں اکتر کی جنگ میں پگلہ دیش ہمارا ملک دو ٹکڑے ہو گیا اور ہزاروں لاکھوں بیٹیاں ہماری کلکتے کے مزاروں میں فروخت کر دی گئی جہاں وہ اپنے جوانا وہ جسم فروشیروں نے کی اور نوے ہزار فوجی مسلمانوں جو ہے پاکستان کا وہ گرفتار ہو گیا اور اتنی بڑی شکست جوانا وہ اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کو کبھی بھی نہیں ہوئی تو یہ ہے بنی اسرائیل کی تاریخ میں مستقبل بھی ہمیں دکھا دیا گیا ہے کہ اگر مسلمان جوانا وہ باز نہیں آئیں گے اپنی ارکتوں سے اور اپنے اہد کو پورا نہیں کریں گے اور جو قرآن اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے سیدھے راستے کو چھوڑیں گے اسے مو موڑیں گے تو پھر انہیں بھی وہ اسزائیں دی جائیں گی جو بنی اسرائیل کو دی گئی تھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی اسزائوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں دوبارہ قرآن کی طرف رجوع کرنے کی تفقیق تافرمائے وآخر الدعوان علیہ حمدللہ